ہلو دوستوں پھر سے سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل پر آج میں آپ کو دال مکنی کی کاری ہوں میرے سٹائل میں اس میں آپ کو دال کو اوورنیٹ بھی ہونے کی بھی زورت نہیں ہے اس کی پہلے ہمیں دال بنانے کے لیے تکڑی دال چاہیے تکڑی اڑت دال اس میں ایک کٹوری اور چھوٹا مطلب دو چمچ چنہ دال دو لون دو لائچی دال چینی کا پاوڈر آپ کے پاس کھڑی دال چینی ہو تو وہ ایک ٹکڑا بٹر کشمیری لال میچ ایک چمچ نمک اسے ہم دھو کر اچھے سے کوکر میں پانی کے ساتھ دو گلاس پانی ڈالیں گے بڑا والا گلاس دو گلاس پانی پھر یہ سارے سمان کوکر میں ایک ساتھ ڈال کے ہمیں سیٹی بھولانی ہے کم آج پر چار سیٹی تیج آج پر چار سیٹی ہمارا دال ایک دم گل جائے گا اگر آپ کی دال نہیں کلے تو آپ ایک دوسری تھی اور لے لیجئے گا چلو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے دال کو ساف پانی سے تین سے چار بہر دھو دیا ہے اب اس میں ہم پانی ڈالیں گے گلائچی لاؤن ڈالچینی کا پاؤڈر یہ بٹر پورا یہ ایک چمچ کشمیری لال مرچ اور سال ایک چمچ یا سوادہ نوسار اب ہمیں کوکر بند کر کے آٹھ سیٹی بھولانی ہے یاد رکھے گا چار کام سلو سنگ وانچ پر اور چار تیج وانچ پر تو ہماری دال جب تک ہو رہی ہے تھنڈی ہوئے گی اس کو کھولیں گے متھیں گے تب تک ہم اپنا دال مکھری کا تڑکہ تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں یہ سب سامگری چاہیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں بٹر چاہیے ایک میں تڑکے میں ڈالوں گی اور ایک میں لاسٹ میں بننے کے بعد اوپر سے ڈالوں گی تو ٹوٹل میں نے ٹین ٹین گرام کا ٹو بٹر لیا ہے جیرہ بٹر کے ساتھ اوئل ہمیشہ ڈالے گا یہ تو بٹر جلنے کا چانسز رہتا ہے جیرہ ہنگ بارک کٹا ہوا پیاز بارک کٹا ہوا اترک لشن اور مرچی سالٹ گرم مسالہ کشمیری لال میچ ہم نے دال بنانے ٹائم بھی ایک چمچ دالی تھی ابھی ایک چمچ اور ڈالیں گے چھوٹی چمچ پینچ آف ہلدی ہلدی زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہمیں ہمارا دال کا کلر مینٹین رکھنا ہے ہلدی ڈالنے سے یلو ہو جائے گی اور کسوری میتھی اور لاسٹ میں مکھنی ہے تو ہمیں مکھن اور ملائی یا پھر کرین کی ضرورت تو پڑے گی تو مکھن اور ملائی لاسٹ میں جائے گا اور دو بڑا ٹماتر کا پیوری بنا کے لیا ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈڑکا تو میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے بٹر ڈالا ہے اب ساتھ میں تھوڑا سا آئل ڈال دوں گے جیسے ہمارا بٹر اور آئل گرم ہو جاتا ہے ہم اس میں جیرہ ڈالیں گے اب اس میں ہم ایک چمچ کریں جیرہ ڈال رہے ہیں آپ کے پاس بٹر نہیں ہو تو آپ گھی سے بھی بنا سکتے ہو ہنگ ڈالیں گے ادرک لشن اور میرچی ڈالیں گے اور اسے تھوڑی دیت فرائی کریں گے جب لشن کا روس میں نانا بند ہو جائے تو تمہج دیجئے ہمارا پک گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے باری کٹا ہوا پیار اسے ہمیں لائٹ براؤن ہونے تک پکانا ہے میں نے ایک بڑا پیاز لیا تھا خوٹے ہو تو آپ دو پیاز لے لیجے گا دیکھیں ہمارے پیاز ہلکے براؤن ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے لال میچ تین چاک خلدی ویری لیس سال کیونکہ دال میں ہم نے سال ڈالا ہے یہ سال میں اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ تمہٹو کی کوکنگ پروسس جلدی ہوئے اور یہ تمہٹو پیوری جسے ہمیں تب تک پکانا ہے جب تک اس کا تیل نہ چھوٹ جائے اور تمہٹو کا پانی پورا نہ سوپ جائے تب تک ہمیں اسے پکانا ہے اسے ہم دھک کر کم آنچ میں پکنے دیں گے جب تک اس کو آئیل نہ سپریٹ ہو جائے جب تک ہمارا پک رہا ہے ٹماٹو تب تک ہم دال کھول کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہماری دال پک چکی ہے دال ہو چکی ہے اس طرح کی متھنی سے آپ کو پورا میچ کرنا ہے میں کر کے دکھاتے ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے اسے کھوٹ لیا ہے اب اسے ہمیں گیس پر کم آج میں کھولانا ہے جب تک ہمارا چھونک نے تیار ہو جاتا جب تک یہ کھولتا رہے گا میں نے اسے گیس پر رکھ دیا ہے اور ہمیں اسے پکانا ہے جب تک ہمارا چھونک نے تیار ہو جاتا ہم اسے کھولاتے رہیں گے بیچ بیچ میں ہلاتے رہے گا نہیں تو دال جلنے کا چانسز رہتا ہے کیونکہ اڑت دال جلدی چپکتی ہے جتنا کھولائیں گے اتنی اچھی دال بنے گی تو اسے کھولاتے رہی ہے کم آج پر یہ دیکھیں ہمارا تیل گھی تیل بٹر جو بھی ڈالا تھا وہ سب بھتل گیا ہے چھپ گیا ہے بہار ساتھ میں میری یہاں دال بھی پک رہی ہے اب میں اس میں کسوری میتھی ڈالوں گی تھوڑا سا ہاف سپون جتنا گرم مسالہ اور اسے پہ سٹیل کرتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی ہماری گھر کی ملائی گھر کی ملائی ابھی ڈالیے اگر کریم ڈال رہے ہیں تو وہ ڈال ڈالنے کے بعد ڈالیے گا اسے ایک منٹ تک ہم تھوڑا پکنے دیں گے اس کے بعد ہم ہماری ڈال اس میں ڈال دیں گے یہ دیکھیں کتنا سندھت سکھ رہا ہے کلر اب جو ہماری ڈالیاں ہو رہی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کی کنسسٹینسی بھی بہت زیادہ گھاڑی ہے تو ہم کیا بھی اس کو اور پکانا ہے ہمیں اس لیے ہم اس میں تھوڑا پانی ڈالیں گے اب ہم اس میں وہ ایک بٹر جو میں نے رکھا تھا وہ بٹر ڈال رہی ہوں اور اسے ہمیں ڈال کو ڈھک کر کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک لو کیس پر پکانا ہے جتنا آپ ڈال پکاؤ گے اتنا ہوتل جیسا ٹیٹ آتا ہے آپ چاہے تو اس سمیں بھی پروسکے کھا سکتے ہیں بٹ وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا اگر آپ بیس منٹ تک اسے اچھے سا پکائیں گے بیچ بیچ میں ہلا دے رہیے گا تاکہ جل نہ جائے تو بہت ہی ساندار ٹیسٹ آئے گا ضرور ٹرائے کرے گا اسے ہماری رسیپی آپ کو پسند آ رہی ہو تو آپ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے گا اب ہم اس کو ڈھک کر بیچ بیچ میں ہلایں گے اور ایک دم کم گیس پر پندرہ سے بیس منٹ تک پکانا ہے یہ دیکھیں دوستو ہماری دال کو پکے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آپ تحان رکھے گا کیونکہ یہ پڑی پڑی گاڑی ہوتی ہے دال تو آپ اتنا ہاں پانی ڈال دیجئے گا کہ گاڑی ہوئے تو وہ نورمل کنسسٹنسی آ جائے اب اس دال کو ہم سرب کریں گے سربنگ بول میں میں نے سربنگ بول میں نکال لیا ہے میرے پاس تھوڑی سی ملائی کا ملائی پڑی پڑی تھی پکھنی سی اسے ڈال دیتے ہیں اور بیچ میں بٹر اور فریش دھنیا سے اسے سرب کرتے ہیں خوب آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہوگی پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب اور یہ دال ضرور ٹرائی کرے گا فرنز بہت ہی اچھی بنتی ہے ایک بر ضرور ٹرائی کرے گا بائی فونو پھر ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی